مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرحبا مرحبا شہرا نورانی مرحبا ظلف مستانی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا گنجرہ والا میں ایک انگریز نے سوال کیا میں مسلمان تو ہو جاؤں سارے عیب چھوڑ دوں سب نمازیں بھی پڑھوں گا لیکن ایک بات اگر تم مجھے گارنٹی دوتا ہوں کہ وہ کیا کہ تمہارے علماء کہتے ہیں کہ مسلمان بھی ہو جاؤں نمازیں بھی پھارے پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ تُو دوست کیا یا بیشتی ہے بھئی کہتا ہے گارنٹی پھر بھی نہیں دیتے ہو وہ کہتا ہوا مذہب پھر کمزور ہوا نا اس کی گارنٹی نہیں آج اگر گارنٹی ہوتی تو بہتر فرقوں میں کیوں تقسیم ہوتے ہم کہتے ہیں مذہب اسلام گارنٹی ہی گارنٹی ہے پانچ سات دن میں پتہ چل جاتا ہے کہ تم کیا ہو یہ نسخہ استعمال کر کے دیکھو اگر اللہ علیہ شروع ہوگی تو اللہ کا کرم ہو گیا گارنٹی ہی گارنٹی ہے اور اگر اللہ علیہ شروع نہیں ہوتی تو تمہاری کوئی گارنٹی نہیں ہے اور اس اللہ علیہ کا کیا فیادہ ہے ایک اور فیادہ ہے بہت زبردست فیادہ ہے جس سے لوگ ولی بن جاتے ہیں آپ دیکھیں آپ کا کوئی دوست امریکہ میں بیٹھا ہے آپ اس کو چالی دن دل سے یاد کریں یقین کریں اس کا خطہ آ جائے گا دل کو دل سے رائے اور جب آپ اللہ تعالیٰ کو دل کی گہرائیں ہیں اسے یاد کریں گے وہ تو کئی دوستوں اور کئی ماں سے بھی زیادہ نیرمان ہیں ہر وقت اللہ علیہ کریں گے ہر وقت اللہ علیہ کریں گے اللہ علیہ کرنے سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہو جائے گی جب اللہ کی محبت ہو جائے گی پھر ایک وقت آئے گا سال میں آئے دو سال میں آئے دس سال میں آئے آئے گا ضرور پھر وہ اللہ دیکھے گئے کون بند ہے کم سے اللہ علیہ کر رہا ہے دیکھوں دوسری پھر جب اس نے ایک دفعہ دیکھا پھر وہ محبت نہیں رہی پھر وہ عشقہ مقام میں ہیں پھر وہ کہتا ہے میں تیرا تُو میرا جب رب سے محبت ہو گئی رب سے عشق ہو گیا تو رب کی حبیب سے بھی عشق ہو گیا کیونکہ وہ خدا بھی نہیں اور جدا بھی نہیں جب رب کی حبیب سے عشق ہو گیا تو سب ولیوں سے عشق ہو گیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اللہ سے تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کی حبیب اور ولیوں کی محبت پیدا ہو لیکن جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو اسی طرح داریوں والے تمہارے پاس آ جائیں گے وسوسوں کے ذریعے اللہ اللہ کو نکالنے کی کوشش کریں گے دلوں میں وسوسیں ڈالیں گے وسوسوں کا مقصد یہ ہوگا کہ ان دلوں سے اللہ اللہ نکالو پھر تم یہ سوچ لینا کہ وسوسیں کون ڈالتا ہے کل عوض باب ان ناس سے پڑھ لینا پتہ چل جائے کہ وسوسیں کون ڈالتا ہے یا خناس یا جن یا ان کی طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں اس وجہ سے جو لوگ ذکر لینا چاہتے ہیں ان کے دل میں اگر کوئی سوال ہو تو ذکر لینے سے پہلے دلوں کی صفائی کریں اگر کوئی سوال ہے ہمارے مطلق یا لیٹریجر کے مطلق تو پوچھ لو ہم نے ایک لیٹریجر لکھا روانی سفر کے نام پہ وہ ہمارے بچپن کے واقعات تھے کچھ خوابیں تھی کچھ ضائع تھیں بہت سے لوگ ہمارے عمایتی ہیں بہت سے لوگ ہمارے مخالف ہیں بہت سے علماء بھی ہمارے مخالف ہیں اور بہت سے علماء ہمارے عمایتی بھی ہیں وہ جو مخالف علماء تھے انہوں نے اس کتاب میں سے چند سطریں لیں ان کو آگے پیسے کر کیے اس کے مطلق بدل دیئے فتوے لگا کے پمپلٹ تقسیم کر دیئے ہم پنجاب میں جائیں جدر بھی جائیں وہ پمپلٹ لوگ سامنے لے آتے ہیں لوگوں کو یہی کہاں بہتر کہی ہے کہ تم ہو کتاب خود پڑھ لو روحانی سفر سٹال پہ موجود ہے خود پڑھ لو لوگوں نے کتابیں پڑھی پھر وہ ان علماء کے پاس گئے کہ ان کتابوں میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ واجب القتل کے فتوے لگا دیئے اب وہ کہنے لگے گی یہ دوسرے ایڈیشن ہے وہ پہلے ایڈیشن ان لوگوں نے چھپا لیئے اور ہم کہتے ہیں کہ اگر واقع ہم نے چھپا لیئے تو جن سے تم نے اکتباس ہی ہے وہ تو تمہارے پاس ہوں گے نا وہ ہی دکھاؤ وہ اس طریقے سے تم لوگوں کو پریشان کریں گے اس سے بہتر ہے کہ جو ذکر لے پہلے دل کی صفائی کریں اس کے بعد ذکر لے ذکر لینے کے بعد کبھی نہیں کہے گا کہ مجھے ذرا بھی جلال آیا کہے گا میں چوبیس گھنٹے اللہ کرتا ہوں مجھے تو ذرا بھی جلال نہیں آتا ہے کچھ لوگ جلالی ہوتے ہیں کچھ جمالی ہوتے ہیں جلالی لوگوں کو یہ ضرور ہوگا جب اللہ اللہ کریں گے تو تھوڑا سا غصہ آئے گا جب غصہ آئے پھر وہ کیا کریں پھر وہ دروشی پڑھیں دروشی ان کے غصے کو تھنڈا کر دیں اے صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب ہم پہ مصیبت آتی ہم دروشی پڑھتے اس سے پہلے کیا کرتے ہیں ہر وقت ذکریہ لائی کرتے ہیں ہر وقت ذکریہ لائی کرتے ہیں جب دل گھوٹنے کو ہوتا دروشی پڑھتے ہیں جب ذکر بند ہونے کو ہوتا دروشی پڑھتے ہیں جب غصے آتے دروشی پڑھتے ہیں وہ ان کو تھنڈا کر دیں اب کسی کو کوئی سوال ہو بتائیں